اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کاشی شوارز انیقوالیٹی کو میٹرک سپیس کے اندر اس کا امپروف بھی دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ اگر ہمارے پاس اے ون اے ٹو اے ٹری اپ ٹو سو آن اے ان اینڈ بی ون بی ٹو بی ٹری اپ ٹو سو آن بی ان کوئی سے اربیٹری ریل نمبرز ہوں تو ہمارے پاس سمیشن کے ایز ایکول ٹو ون ٹو این اے کے بی کے کا ہول سکیر لیس دین آر ایکول ٹو سمیشن کے ٹو ون کے ایز ایکول ٹو ون ٹو این اے کے ہول سکیر انٹو کے ایز ایکول ٹو ون ٹو این بی کے ہول سکیر یہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہی چیز ہے جو ہم نے آج پروو کرنی ہے تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو سکیرز ہوتے ہیں جو مربع ہوتے ہیں ان کا جو سام ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیگٹیو نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں A sum of A sum of Scales Can Not be Negative کبھی بھی نیگٹیو نہیں ہوتا So A1X Plus B1 All Secure Plus A2X Plus B2 All Secure Plus Up To So On A NX Plus B N All Secure یہ کیا ہوگا Greater than or equal to 0 ہوگا اگر اسی چیز کو جو ہے میں موہ اسمیشن کی فام میں لکھوں تو میں اسے لکھوں گا K is equal to 1 to N یا جائے گا A K X Plus B K whole Secure greater than or equal to 0 0 0 اب complete secure ہے summation ویسے ہی ساتھ رہے گی ہم جو ہے secure کو open کر دیتے ہیں K is equal to 1 to N A K K K K K X secure plus 2 A K B K ساتھ میں X آ جائے گا plus P K whole secure greater than or equal to 0 تو یہاں پہ جو ہے ہمیں سے square open کر لیے آپ summation جو ہے نا وہ الیدہ الیدہ آپ لوگ apply کر سکتے ہیں سب کے اوپر الیدہ الیدہ summation apply کرتے ہیں یہ بن جائے گا K is equal to 1 to N A K whole square X whole square plus دو X جو ہے وہ باہر نکال لیں گے اس کے پر summation apply نہیں ہو رہی K is equal to 1 to N A K B K اسی طرح جو ہے پھر B K پہ summation apply ہو K is equal to 1 to N B K whole square greater than R equal to 0 اب یہاں پہ X جو ہے وہ ہمارا کس کو بلانگ کر ہے R کو بلانگ کر رہا ہے تو let کر لیں گے یہاں پہ let A capital A is equal to summation K is equal to 1 to N A K whole سک ہے ٹھیک ہے اسی طرح B جو ہے وہ کر رہے K is equal to 1 to N B K whole secure اور C جو ہے ہمارا ہوگا summation K is equal to 1 to N A K B K K A K K یہ ساری value جو ہے اوپر والی equation میں اگر ہم put کرتے ہیں اگر ہم نے equation number 1 کا نام دیا ہوا ہے اور یہ جتنی چیزیں ہم نے let کی ہیں ان کو 2 کا نام دیا ہے تو اوپر والی equation ہمارے پاس بن جائے گی A X plus 2 C اور یہ ساری چیز C equal ہے X آ جائے گا plus B greater than R equal to 0 یہ equation number 3 ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو A ہے یہ sum of the square ہے B یہ بھی sum of the square ہے تو یہ کبھی بھی negative نہیں ہو سکتے تو 0 ہو سکتے اور پاس جو بھی ہو سکتے ہیں let اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس if A جو ہے وہ کیا ہو 0 ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یہ ساری چیز سکیئر A 2 سکیئر A 3 سکیئر up to so on A n سکیئر یہ 0 کے اقوال ہوگا اب جب سارے سکیئر ہوں اور ان کا sum 0 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی کس کے اقوال ہے 0 کے اقوال ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے 0 کے اقوال ہے 0 اور K آپ کا کہاں سے کہاں تک ہے K آپ کا 1 سے n تک ٹھیک ہے تو A K آپ کے پاس کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا یہ بڑی کام کی چیز سے آپ نے دیکھ نا ہے جب A K آپ کا 0 ہو گا تو اگر ہم اوپر جا کے دیکھ تو ہمارے A K B K اس کا whole secure اگر آپ کو یاد ہو تو یہ statement میں ہم نے دیکھا تھا ایک سائٹ پہ یہ تھی اچھا یہاں پہ اگر A K 0 ہے تو یہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا similarly آپ کے پاس K equal to 1 2 N A K whole secure into summation K equal to 1 2 جائے summation K equal to 1 2 N B K whole secure یہ equation number اس کو 4 کا نام دے دیں یہ دونوں کے آگئے equal آگئے proof میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز less than or equal to ہے اب equal to ہم نے ثابت کر دیا اب ہم نے کیا ثابت کرنا ہے less than اچھا اگر یہ ہی سارا جو ہے سیم جو ہے ہم repeat کریں B کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اگر ایک کی جگہ میں کیا لکھتا ہوں B لکھتا اگر بی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی zero equal ہے پھر ایک کی جگہ کیا آ جائے گا بھائی بی کے ہول سکیر پھر بی کے پوری term zero ہو جائے گی اسی طرح یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں A کے zero نہ ہو اور B کے zero ہو جائے تو سیم جو ہے وہ آپ پروو کر سکتے ہیں بی کے لئے بھی اس چیز کو سیٹس فائی کرے گا اب ہم نیکس دیکھتے ہیں اچھا A جو ہے وہ positive ہے تو یہاں پہ جو equation ہم نے 3 بنائی تھی A X plus 2 C plus B greater than R equal to zero ٹھیک ہے تو اگر اس کی auxiliary equation یا characteristic equation ہم لکھیں تو وہ ہو کی is equal to zero اب لیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس B جو ہے zero ہم نے دیکھا ہے کہ B zero بھی اس equation کو satisfy کر رہا ہے تو اگر B ہمارے پاس zero ہے تو پھر ہمارے پاس A X secure plus 2C X is equal to zero ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس X کو کامل لے لیں A X plus 2C is equal to zero تو اگر ہم original equation کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ X تو 0 آ جائے گا ایک اسی طرح A X plus 2C جو ہے وہ zero کے equal ہے لیکن اصل میں کیا ہے greater than equal to zero ہے تو 2C greater than equal to zero اب یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ A X plus plus C جو ہے وہ greater than equal to zero ہوگا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ A X plus C جو ہے وہ equal to zero کے ہے یہاں X کی قیمت کیا جائے گی minus C over A تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ X equal to minus C over A اس equation کو کیا کرے گا ہمیشہ satisfy ہے A X plus 2 C X plus B is greater than or equal to zero اب X کی جگہ اس کی value put کی تو بن جائے گی C square over A square minus 2 C C over ہے ٹھیک ہے یہ minus اس کا یہاں پہ آر گیا plus B is equal to B greater than or equal to zero اب یہاں سے C square over A minus 2 C square over A plus B greater than or equal to zero یہاں سے جو ہے اب اس کو اگر سال کو بن جائے گا minus C square over A plus B greater than or equal to zero اور اگر میں C square اور A کی value نکال B ادھر چلا جائے گا minus ہو جائے گا لیکن جب minus دونوں میں سے کامل لیں گے تو یہ سائن چینج ہو جائے گا اور اسی طرح C سکیئر جو ہے وہ less than ہو جائے گا A B کے اب جو چیزیں ہم نے لیٹ کی تھی ہماری جو last پیج پہ equation number ہم نے بنائی تھی two کون سی question ہے بھر یہ والی question A B اور C کے اب یہ والی value اٹھا کے میں اس کے اندر put کروں گا یہاں پہ تو میرے پاس کیا بن جائے گا اس کو دیکھیں C سکیئر C ہم نے کیا لکھا تھا C ہم نے لیا تھا جی A K B کے summation K is equal to one to A K B یہ C تھا ادھر چونکہ سکیئر ہے تو ہم اس کا سکیئر لیں گے less than or equal to A B ہے اب A ہم نے لیا تھا summation K is equal to one to N A K whole square اور اسی طرح B جو ہے وہ کیا لیا تھا summation K is equal to one to N B K whole square تو یہ ہمارا کیا آگیا proof آگیا کس کا conscious شوار inequality کا آپ کو سمجھ آئے ہوگی کہیں پہ سمجھ نہ آئے تو آپ جو ہے وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے discuss کرنی ہے میں ادھر ساتھ ہی discuss اچھا یہ ہمارے پاس min cos quality ہے یہاں پہ آپ نے ویسے suppose کرنا ہے کہ اگر اے 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 اور بی ون بی تو اپ تو ون بی ان یہ ہمارے پاس arbitrary ریال نمبر ہوں تو اے کے پلس بی کے whole square summation k is equal to one to n square root less than equal to a whole square summation k is equal to one to n square root plus square root k is equal to one to n b k whole square یعنی کہ اگر میں اس کو سادھا زبان میں آپ کو بتاؤ تو یہ کاشی شوار inequality ہے وہاں پہ دونوں multiply ہو رہے تھے اور جہاں پہ add ہو رہے ٹھیک ہے تو k is equal to one to n a k plus b k ka whole square اگر آپ اس کا square لیتے ہیں تو میں اگر اس کا square open کروں k is equal to one to n square آئے گا a k whole square plus 2 a k b k plus b k whole square ٹھیک ہے اب یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ سب پہ summation k is equal to one to n a k whole square plus 2 summation k is equal to one to n a k b k plus summation k is equal to one to n b k whole square اور یہاں پہ k is equal to one to n a k plus b k ka whole square اس کو equation number one کا نام دے دیں ٹھیک ہے اس کو کس کا نام دینا ہے equation number one کا اب یہاں سے ہمارا جو ہے وہ شروع ہوگا تو by kashi shwarze inequality by kashi shwarze inequality ہم ہم کیا پڑھ ہے ہم نے پڑھ ہے summation k is equal to one to n a k b k whole square less than or equal to a k whole square k is equal to one to n اور summation k is equal to one to n b k whole سکے اب کیا کریں کہ آپ دونوں طرف سے اس کا square root لے لیں تو یہ بن جائے گا k is equal to one to n a k b k less than or equal to summation k is equal to one to n a k whole square اس کا square root اور summation k is equal to one to n b k whole square اور سکے root یہاں پہ کیا کریں دو کو دونوں side سے multiply کر دیں ادھر بھی اور اصل میں ہمارا target یہ چیز ہے یہ چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس side پہ بنائیں گے اس کے لئے اے کے whole square and summation b k whole square on both sides اچھا یہ understood ہے k is equal to one to n ہے اچھا دونوں side پہ جب add کرتے ہیں تو پہلا کیا بن جائے گا a k whole square اچھا case کے subscribe میں ہے اس کو یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ case کے ساتھ multiply ہرہا لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے plus two summation case equal to one to n a k b k یہ وہی والا آگیا پھر اس کے ساتھ ہم نے add کیا سائٹ پہ summation case equal to one to n b k square ٹھیک ہے اب اس چیز کے اندر a k square b k square add کیا تو اس side پہ k k square اس کے ساتھ summation case equal to one to n لگائیں گے plus two پھر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھے گے سارا k equal to one to n a k whole square پھر سے summation k equal to one to n b k whole square plus اب b k square اس side پہ بھی کیا کر دیں گے add کر ٹھیک ہے اب یہ چیز بن گئی ہے اب یہ one ہے یہ equation number 2 کا نام دے دیں اب یہ دیکھیں کہ summation k is equal to one to n a k whole square یہ equal ہے لیکن یہ چیز جو ہے یہ پھر less ہے اس کے تو اگر میں one اور two کو combine کر لکھوں تو میں اسے لکھ سکتا ہوں summation k is equal to one to n a k whole square plus bk whole square sorry بلکہ یہاں پہ آپ نے کیا کر ہے اس کا complete secure لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا لینا ہے complete secure لینا ہے تو یہ بن جائے گا whole square یہ لکھیں کے ساتھ less than or equal to summation k is equal to one two n a k whole square plus two summation k is equal to one two n a k whole square پھر اسی طرح یہ ساتھ میں آ جائے گا k is equal to one two n b k secure plus summation k is equal to one to n b k whole secure اب یہ چیز آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو کیسے لکھتے ہیں ذرا دوبارہ سے k is equal to one to n a k plus b k ka whole secure اب یہ بھی کسی چیز کا square بن رہا ہے یہ آپ نے بتانا ہے کس چیز کا ہے تو میں میں اگر اس کو ایسے لکھتا تو پھر آپ کو یقیناً اچھی طرح سمجھا جائے گی اگر میں اس کو ایسے لکھتا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو ایسے لکھتا کیا بن into b plus b کا whole square تو اب اسے اگر آپ secure کی form میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے لکھیں گے آپ لکھیں گے summation k is equal to one to n a k whole square plus summation k is equal to one to n b k کا square اور اس کا کیا آ جائے گا ادھر whole square آ جائے اب ہمیں تو whole square نہیں چاہیے تو کیا کریں گے اس side پہ بھی square root لے لیں گے اور اس side پہ بھی square root لیں گے تو یہاں پہ لگ سکتے ہیں taking square root on both sides ٹھیک ہے دونوں طرف سے square root لیتے کیا بن جائے گا summation k is equal to one to n a k plus b k ka whole square ٹھیک ہے اور اس side پہ جب square root لیں گے تو square cancel ہو جائے گا یہاں پہ پہ جائے گا k is equal to one to n a k whole square plus summation k is equal to one to n b k whole square تو یہ ہمارے پاس جو ہے prove آگیا کس کا min cause کی inequality کا ٹھیک ہے اوپ سو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ next lecture میں کوش کریں گے اس کی کوئی ایک دو example کر لیں نہیں تو proof آپ نے دیکھ لیا ہے اگر کوئی اس میں مسئلہ ہو کہیں سے کوئی step آپ کو سمجھ نہ آیا تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ملیں گے next ویڈیو میں تب 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 اللہ حافظ